اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آج ہم نبوش آئی جیسی ون جولائی فائی کل کا جو ہمارا پیپر ہے اس کا ٹاسک ون ٹاسک ٹو کا سلوشن دیکھیں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبوش ہمیں ان دو ٹاسک سے کیا چیز سمجھانا چاہتا ہے جو ہمارے پریٹیکل لائف میں یوسفل ہو سکتی ہے ہمارے لیے آپ نے سینیریو اچھے سے پڑھ لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا بہت سینیریو تھا میرے خیال میں اتنا سینیریو کبھی نہیں آ سکتا ہے بہت سینیریو پوچھے گے اور سب کے سب کوششن ڈریکٹ قانون کے مطابق پوچھے گے قانون کی کیا ریکوائیمنٹ ہے لگل ریکوائیمنٹ کیا ہیں یہ پیپر زیادہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے لگل ریکوائیمنٹ کے اوپر یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے پورا پیپر آپ اسے پڑھئے گا اسے دیکھئے گا اسے چیزے سمجھے گا آپ جب پریکٹیکل فیلڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا رپورٹ بنانے کے لئے جب بھی کبھی اللہ نہ کرے کبھی آپ کے جیٹس پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کی ورک پلیس پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ آڈٹ آجے یا سینیر منیجمنٹ آجے تو سینیر منیجمنٹ جب بھی آتی ہے وہ قانون کے مطابق باتیں پوچھتی ہے آپ سے وہ سمپل جیسی باتیں نہیں پوچھیں گے تو آپ کو ان کو رپلائی کرنے کے لئے آنسر کرنے کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ اس پیپر کو اپنے پاس میں سنبھال کے رکھیں گے جولائی فائیو ٹو تھوزنٹ ٹوانٹی تھری کے سپیشلی اس کے فرسٹ ٹری قویسٹنز فرسٹ فور قویسٹنز چوتھا قویسٹن بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں قویسٹن نمبر ون ٹاسٹ نمبر ون کو ہم دیکھتے ہیں ٹاسٹ نمبر ون ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش ہی کر رہا ہے لگل ریکوائرمنٹ پوچھ رہا ہے جی یہاں پہ میں کل سے لوگوں کے پیپر دیکھ رہا ہوں لوگ پسٹن کر رہے ہیں میرے ساتھ میں شیئر کر رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ بلکل ڈریکٹ لکھا ہوا ہے سمپل سا لکھا ہوا ہے لگل ریزن اسے آپ نے لکھنی ہے لگل ویلیوز آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے لوگ مورل فینینشل لگل ریزن تینوں کی تینوں لکھتے چلے جا رہے ہیں یہ بہت ہم سب کے لیے کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے صرف لگل ریزن بتانی ہے what are the legal reasons for managing health and safety at the garden space garden space میں لگل ریزن کو کیسے منیج کیا گیا یہاں پہ good practices آپ نے بتانی ہے آپ نے لگل ریزن بتانی ہے to manage health and safety at the garden sorry جو پہلے والا میرے ورڈ ہے وہ نہیں ہے لگل ریزن آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے تو اس کا پہلا بولیٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں the honor the honor of the garden space is legally obligated to comply with قانون اسے بانتا ہے قانون اسے مجبور کرتا ہے کہ اسے comply کرنا ہے health and safety legislation کو covenant which includes specific regulations and requirements related to workplace work safety employee well-being and customer safety ان تمام چیزوں کے حوالے سے قانون بولتا ہے employer کی responsibility ہے یہ کہ workplace کے اوپر ہندر پرسنٹ آپ کو safety health and safety کے covenant کو نافذ کرنا ہے second one the honor of the garden space has legal duty of care towards employee customer and any other individual who may be affected by its operations of accidents injuries and occupational appropriate management to reputation of the credibility of garden space by prioritizing the well-being of employees and customer the company can maintain customer trust attract new business and ensure continuity of the operation company reputation ko garden space ki reputation ko better کرنے کے لیے اس کے business ko attract کرنے کے لیے آپ کو prioritize کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کو اس میں سب سے important چیز کیا ہے well-being of the customers customer کی well-being کو آپ کو دیکھنا پڑے گا company can maintain customer trust اگر آپ ان چیزوں کو maintain کرتے ہیں تو آپ customer کا trust حاصل کر سکتے ہے اگر آپ کا employee آپ سے خوش ہے تو ہی ایسا possible ہے کہ آپ چیزوں کو achieve کر سکتے attract new business accident نہیں ہوگے تو آپ کا client آپ سے خوش ہوگا کیونکہ accident نہیں ہوتے ہیں تو company بن not ہوتی demonstrates the commitment to imply worker welfare and moral it can lead to increased job satisfaction motivation and productive among the workplace تو یہ self explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو proactive میر لینے پڑیں گے last point ہے آٹھا point ہے یہ 8 نمبر کا question تھا in today's society there is a growing expectation for business to prioritize health and safety آج کا موجودہ دور میں بہت ضروری ہے اگر آپ بزنس کو develop کرنا چاہتے ہیں آپ کو health and safety کو ماننا پڑے گا implement کرنا پڑے گا meeting these expectations not only fulfill legal requirements صرف legal requirement پوری نہیں کرنے پڑے گی آپ کو but also enhance the public perception of garden space as are responsible and caring organization آپ کو public perception کو بھی meet کرنا پڑے گا آج کل کے دور میں ایسا ہی ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجئے اگر کسی جگہ پہ شورتہ چلا جاتا ہے کسی مال میں شورتہ چلا جاتا ہے کسی ورک پلیس پہ شورتہ چلا جاتا ہے ہم کبھی بھی اس جگہ سے دوبارہ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اگر کسی جگہ پہ شورتہ چلا جاتے ہیں اس کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے اسی لیے ہمیشہ آرگنیزیشن ہیلتھ اور سیفٹی کو پریفر کرتے ہیں ہیلتھ اور سیفٹی کو اچھی اوپر شورتہ اور ایمپلینس جیسی کوئی چیز نہ آئے ٹھیک ہے جی سیمپل کوسٹن تھا آپ آٹھ نمبر ایٹ مارک اس میں سیفٹ کر سکتے ہیں ابھی ٹاس نمبر ٹو کی طرف جاتے ہیں ٹاس نمبر ٹو ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے ہیلتھ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کیا کیے آن لائن آن لائن سے پہلے بھی آپ پیپر اٹھا کے دیکھ تو ہمیشہ ایک گوڈ پریکٹیسز کا کوسٹن ہوتا ہے تو اس مرتبہ یہ ہے کوسٹن نمبر ٹو ہے جس میں ہم نے گوڈ پریکٹیسز بتانی ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ملیں گے آپ اس میں آرموسٹ اٹھارہ اس میں دیکھ سکتے ہیں سینیریو میں اٹھارہ گوڈ پریکٹیسز آپ جمع کر سکتے اپنے پاس میں اس میں پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گوڈ پریکٹیس کیا ہے دا آنر آف دا گارڈن سپیس کنڈکٹس بائی منتلی آل ورکر میٹنگ تو جو آنر ہے گارڈن سپیس کا وہ مہینے میں دو مرتبہ ورکر کی میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہے کنسلٹیشن جا کے بیٹھنا لوگوں کے پرابلوں کو سننا اسی وقت میں ساٹھ ڈوٹ کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ورکپلیس پہ کبھی ایکسڈنٹ نہ ہو جائے آپ کو کنسلٹیشن کروانی پڑے گی میں ریکارمنٹ منیجر کو ٹیکنیکل منیجر کو تمام منیجمنٹ کو لے گئے آپ میٹنگ وہاں بے لے گیا بٹھاؤ لوگوں سے کوسٹن کرو کہ آپ کو کیا ایشوز ہیں جس کے کنسلر نے آپ خود بولیئے سر پلیز اس کو ساٹھ ڈوٹ کیجئے لیکل ریکارمنٹ ہے پلیز کیا بول کے میں وہ نہیں کہ ریکویسٹ کریں ان سے یہ کنون کی ریکارمنٹ ہے آپ جب بھی کوئی ایشو سنتے سار ڈوٹ کرنا ان کی ریسپونس بیلٹی ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر کسی ورک پلیس پہ ایک سال میں بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کا ورک پلیس پہ ایسا کوئی ایک 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 شورط آیا ہو یا ایم بیس بیس ایک بیس ایک آنر آف گارڈن سپیس انکریج ورکرز دو کنٹیو بیگ مین فول آف ہیلتھ سیفٹی سپیشلی دیوری پیگ سیزن تو اس میں کیا آپ کو بتانے کی کوشی کر رہا ہے کیا سمجھانے کی کوشی کر رہا ہے کہ میٹنگ میں آنر کیا بتا رہا ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ ہیلتھ اور سیفٹی کو ہنڈر پرسن مان کے چلو اور پیگ سیزن میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پودوں کی زیادہ حفاظہ کرو آپ پوائٹ نمبر فور ہے دا آنر انسٹرکٹس ورکرز تو یوز سلپ ورننگ سائنس ویر نیسیسری آنر انسٹرکٹ کرتا ہے اپنے ورکر کو اپنے لوگوں کو ڈریکٹر بات بتا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جی ہر کسی اورگنیزیشن میں ڈریکٹر اتنا کین ہے ہیلتھ اور سیفٹی کو لے گا کسی بھی جگہ پہ سلپ فال کے کچھ ہیزرڈز تو وہاں پہ سینیجز پیسٹ کرو آپ پوائٹ نمبر فائیو ہے دا آنر انکوریج فردہ دسکیشن انڈ قویسٹن فرم ورکرز اپنے ورکر کو انکوریج کرتا ہے کہ میٹنگ میں کوشن پوچھا کرو اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ پروفیشنل لوگ ہیں آپ فیلڈ کے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ ایسی اوپن کمیونکیشن ہو وہاں پہ ہمیشہ فوسٹیل کلچر ہوتا ہے وہاں پہ ایکسڈنٹ کے چانسز نہیں ہوتے ہیں پوائٹ نمبر سکس ہے پرچیز ایلیکٹیکل پیلٹ رک ای پی ٹی یہ جہاں ابھی دوبارہ ای پی ٹی آئے گا یہ ہی ہوگا ہم نے ٹائم بچانے کے لیے ایر میں ایسا لکھ دیا تو اس کو آپ چینج کر لیجئے ہم ایبریویشن نہیں لکھ سکتے ہیں ہمیں فول فارم ہی لکھنا ہے ایلیکٹیکل پیلٹ رک ایسی ریسپونس تو فیڈ بیک فرم ورکرز ایباؤ دیفکلٹی ایوزنگ مینویل پیلٹ رک تو ایک بہت بڑی یہ دیکھئی پوزٹیو پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آؤڈڈور منیجر نے کیا کیا ورکر نے جب کمپلینٹ کیا کہ ہم مینویل پیلٹ ٹرک نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے اوپر چیزوں کو لاد کے نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کو دھکیلنا مشکل ہے اور پارک کی ایریا میں گارڈن کے ایریا میں اور بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مٹی ہے وہاں پہ دیکھئے آؤڈڈور منیجر نے کیا ایک اور اچھی بات کیا کی آؤڈڈور کا منیجر ہے مگر یہ کیا کر رہا ہے یہ ورکر کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجئے دوسرے لوگ کے ساتھ میں بھی جو باہر لوگ کام کر ہیں ان کے ساتھ میں بھی شیئر کیجئے انہیں بتائیے کہ کتنا ایز ہے کتنا ایز ہے یہ مشین کو استعمال کرنا اور چانس ایکسیڈن کتنا کم ہو جائیں گے اور آپ کی پاور کتنا کم لگے گی اس مشین کو یوز کر کے دور ایکٹر پیلو ٹرک ٹرین سیشن دو ویرہاوس ورکر discusses with outdoor workers how the safe system of work and return procedure can be adopted for outdoor use showcasing a collaborative approach to adoptive safety precautions تو اس کی ٹریننگ کے دوران میں جب یہ مشین آئی اس وقت میں جو اس نے ٹریننگ دی outdoor manager نے the warehouse discusses the outdoor workers how the safe system of work and return procedure can be adopted for outdoor use جو warehouse کے worker تھے ان کو allow کیا گیا کہ آپ discuss کریں اور بتائیں کہ کیسے easy ہے کیسے return procedure کو ہم adopt کر کے چیزوں کو زیادہ easy بنا سکتے ہیں point number 9 ہے the OTL advises outdoor team leader advise outdoor workers to use ان کو advise کرتا ہے کہ آپ electrical pallet truck کو use کیجئے during quieter time however with fewer customers in the outdoor section آپ ان کو advise کرتا ہے کہ آپ اس وقت میں اس machine کو use کیجئے کہ جب customer کم ہوں باغ میں گارڈن کیریہ میں جب لوگ کم ہوں اس وقت میں آپ اس کو استعمال کیجئے تو یہ بھی ایک اچھا good point ہے when the accident occurs جب accident ہو جاتا ہے تو اس وقت scenario کیا ہے اس وقت میں good practices کیا ہیں the outdoor team leader follows the emergency procedure emergency procedure کو فالو کرتا ہے جی immediately notify the outdoor manager and calling emergency services وہ اس وقت میں emergency services کو call کرتا insuring a swift and appropriate response to the very important point ہے اور بہت positive point ہے کہ وہ carden off کر دیتا ہے اس area کو insuring the safety of the injured customer and preventing further incidents in the area so carden off کرنے سے کیا ہوتا ہے دو چیزیں وہ save کر لیتا ہے ایک تو injured person کو مزید نہ ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ بھی زکمی نہ ہو جائے the outdoor manager ask witness to remain at the garden center and record their statement وہ witness کو ڈھون لیتا ہے جس نے accident point a to z دیکھا ہوا تھا اسے request کرتا ہے کہ آپ garden میں رہنا اور اپنی statement کو record کر انا showing a proactive approach یہ بتاتی ہے proactive approach کی طرف اشارہ the outdoor manager takes workers who appear to be in shock جو شوق میں چلا گیا to garden center office to calm them down جو لو شوق میں چلے جاتے ہیں accident کے وقت میں اپنی اصلی حالت میں لے کے آنا بھی ایک positive culture کی طرف اشارہ کرتا ہے empathy کی طرف sympathy کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے calm down کرنے کے لیے وہ office میں لے کے چلا گیا تو یہ تھے ہمارے 13 points بہت اچھے points ہیں آپ کو ہمیشہ ساتھ واتساب نمبر ہے وہاں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ریٹ کومنٹ بوکس میں آپ میرے ساتھ میں ڈسکس کر سکتے ہیں چیزوں کو پلیز اسے copy paste نہ کیجئے سیم تو سیم ایسا نہ لکھے گا میں کل بھی اسی چیز کو لے کے میں تھوڑا سا پریشان تھا تین گھنٹے میں ہم سینیریو نکال لیتے ہیں سینیریو کا solution نکال لیتے ہیں تو میں ایسا سوچ رہا تھا کہ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں چیزیں ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پلیز آپ اس سے ہیلپ لے لیجئے اس سے آپ آئیڈیا لے لیجئے اپنے ورڈ میں لکھئے گا ٹھیک ہے جب اپنا بہت سا خیال رکھ گا اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ